السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی اپاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کے سامنے آج چھے طرح کے ایسے بندے رکھوں گا جن پر جادو اور جنات اثر نہیں کر سکتا جادو جنات کبھی بھی ان پر غالب نہیں آسکتا شیطان اس پر کبھی بھی غالب نہیں آسکتا شیطان نے اپنے موہ سے خود کہا ہے کہ میں اس پر غالبہ نہیں پاسکتا بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تو اے شیطان تو ان بندوں پر غالبہ نہیں پاسکتا وہ کون سے بندے ہیں اللہ عبادت المخلصین جو اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کو اس میں ایڑ نہیں کرتے اور صرف اور صرف کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کریں تو ان کے اندر اخلاص ہے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے اپنے حسار کے اندر لیتا ہے اور اسی طرح ناظرین یہ جو مخلص بندے میں نے بیان کیے ہیں یہ سورہ حشر کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح سورہ نصاب میں اللہ نے فرمایا جو میرے سچے بندے ہیں نا سچے بندے جھوٹے نہیں ہیں منافق نہیں ہیں تو ان سچے بندوں کی ہم مدد کرتے ہیں اور اسی طرح پروردگارِ عالم نے سچے بندوں کی شان یہ کر دی مقام یہ لے لیا کہ ان کو جادو جنات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے گا اور اسی طرح ناظرین جو بندہ گمراہ نہیں ہیں مخلص بندہ ہے سچا بندہ ہے سچا انسان ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوا سراتِ مستقیم پر ہے صحیح راستے پر ہے صحیح عقیدے صحیح دین پر ہے صحیح منحج پر ہے صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان قرآن اور حدیث پر جلے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اس بندے کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اسی طرح نمبر چار پر یہ ہے کہ وہ بندہ جو شیطان کے پیچھے نہیں لگتا شیطان اسے کہتا ہے نماز نہ پڑ وہ شیطان کو چھوڑ دیتا ہے نماز پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے فجر کے ٹائم سویا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں پڑھے ہو میں نماز پڑھنی ہے میں نے اور وہ شیطان کی کسی قسم کی دعوت کے پیچھے وہ بندہ نہیں جاتا نہ شیطان کی مانتا ہے شیطان کے پیچھے اللہ کے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا شیطان کے پیچھے اللہ کے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا شیطان کے پیچھے اللہ کے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا ہاں وہ بندہ ایسا ہے جو اللہ کے پیچھے لگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے جو کتاب و سنت کے پیچھے چلتا ہے ایسے بندے کے اللہ لاج رکھتے ہیں اللہ ایسے بندوں کی قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہیں اس کے عقیدے کی اس کے فیملی کی اس کے منحج کی اس کے اولاد کی اس کے نسل کی اللہ تعالیٰ ایسے روشن ستارے پیدا کر دیتا ہے اس کے ولاد میں کہ وہ لوگ توحید پر اور عقیدہ خالص پر زندگی گزارتے ہیں تو اسی طرح ناظرین نمبر پانچ یہ ہے کہ جو شخص جس کے اوپر جادو جنات غلبہ نہیں پاسکتے ان میں سے نمبر پانچ پر وہ بندہ جو شیطان کا دوست نہیں ہے شیطان کا دوست کون ہوتا ہے جو شیطان شیطانیاں کرتا ہو شیطانیت اس کے اندر بہت زیادہ ہو یا وہ غلط کام کرتا ہو چوریاں کرنا ڈکیچیاں کرنا کسی کے ساتھ شرارت کرنا مسائد میں فتنے ڈالنا لڑائی جھگڑے ڈالنا معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر محلے کے اندر وہ کسی قسم کی شرارت نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شیطان کا مہنے دوست نہیں بننا کیونکہ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کیا فرمایا ہے ان المبزرین کانوی خوان الشیاطین کہ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے تو ناظرین اس کے اندر یہ ہے کہ جب خوشی گمی کا وقت آتا ہے ان لوگ بے دریگ پیسہ لگا دیتے ہیں آٹھ آٹھ لاکھ دس دس لاکھ روپے بھیاز لیا اور بچے بچی کی شادی کرتے ہیں بعد میں ساری ساری زندگی بچارے پھنس جاتے ہیں وہ گھر بھی بعد نہیں ہوتا تو اس لئے فضول خرچی سے بچیں اور مختصر معاملات کریں جائز طریقے سے شادی کریں نکاح کریں تو ناظرین اسی طرح نمبر چھے ایسا بندہ جو توحید والا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اللہ کے سیوہ کسی کو کسی کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے سیوہ کسی سے امید نہیں رکھتا کہ مجھے یہ بیٹا دے گا یا مجھے بھی یہ بیٹی دے گا اللہ کے سیوہ وہ یہ نہیں سمجھT اللہ ہی خوشیاں دیتا ہے اللہ ہی اولادیں دیتا ہے اللہ ہی دولتیں دیتا ہے اللہ ہی مال دیتا ہے اس کا یہ عقیدہ اللہ اس عقیدے پہ جندہ رکھے اللہ اس عقیدے پہ موت دے ہاں مواحد بندہ اس کی اللہ حفاظ فرماتا ہے اس کی دلیل سر النحل کی قرآن کی آیت کا یہ معنی معنی آپ کے سامنے رکھا ہے